بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اسٹری آج ہم نے شروع کرنی ہے انڈو پاکستری آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ ایک میپ میں نے بنایا ہے میپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پاکستان انڈیا سے سارے کو ملا کے ہم کیا کہیں گے سب کانٹیننٹ برے صغیر جسے ہم کہتے ہیں جس میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش بھی ہے تو یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایران ہے اور یہی پہ یہ ہمارے پاس ملک شام ہوا کرتا تھا کبھی آج کل ویسے ایران اور شام کے درمیان میں عراق بھی ہے لیکن جس وقت کی ہم بات کریں گے اس وقت عراق کوئی کانٹری نہیں تھا شام ہوا کرتا تھا تو پاکستان اسٹری اسے عربوں کا حملہ آبر کہہ سکتے ہیں تو یہ جو اینا شروع ہوگا امیاد ڈینسٹری کے دوران حضرت امیر مابیہ کا جو دور تھا آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوال یہ پوچھتا ہے کہ جو امیاد ڈینسٹری ہے بن امیاد جو ہے یہ کس نے شروع کی تو حضرت امیر مابیہ صاحب نے یہ شروع کی تھی امیاد ڈینسٹری یا بن امیاد اس کا ٹینیور چھے سو اکسٹ سے لے کے سات سو پچاس تک کا ہے حضرت علی کی شہادت کے بعد سے جو ساری حکومت تھی وہ حضرت امیر مابیہ صاحب کے پاس چلی گئی تھی اور اس کے بعد ان کے اولاد اور ایسے چلتی رہی سات سو پچاس تک سات سو پچاس میں ان سے جو اباسی تھے انہوں نے کمچھین لی تھی تو ان کا جو ایڈکوارٹر تھا بن امیاد کا وہ ہمیشہ یاد رکھینے سوال بنتا ہے وہ کیا تھا شام تھا شام میں یہ بیٹھا کرتے تھے ان کا کیپیٹل تھا بن امیاد کا تو اس چھے سو اکسٹ سے لے کے سات سو پچاس کا ٹینیور ہے تو اسی میں سات سو بارہ آئے گا جب محمد بن قاسم حملہ کرے گا کہاں اندوستان پہ تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے سوال یہ بنے گا کس کی ڈینسٹری میں آیا محمد بن قاسم تو بن امیاد کے دور میں آیا امیاد ڈینسٹری کے دور میں کس نے بھیجا کس نے واپس بلایا تھوڑا صاحب بیک گراؤن دیکھتے ہیں تو حضرت امیر مابیہ صاحب جو تھے ان کے بعد ان کا بیٹا یزید حکومت میں آیا ان کا بعد ان کا بیٹا یزید ون یا یزید اول جس کے دور میں واقعہ کر بنا ہوا وہ آیا اس کے بعد پھر معاویہ سیکنڈ آیا کچھ ٹائم کے لیے پانچ سات مہینوں کے لیے پھر جو بڑا نام ہے نا بیٹا وہ مروان کا ہے وہ کس کا نام ہے مروان کا ہے تو مروان نے دوبارہ سے بنو میا کو اکٹھا کیا اور ایک بڑی امپائر کو کھڑا کیا تو مروان کا نام ہم یاد رکھیں گے تو مروان تک امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات مروان سے آگے ہم چلتے ہیں اسے میں ریز کرتا ہوں تو مروان صاحب کے بارے میں آپ یاد رکھیں گے انہوں نے دوبارہ سے ری آرگنائز کیا کسی امیاد ڈینسٹری کو مروان کے پھر آگے دو بیٹوں کا ہم ذکر کریں گے یہاں پہ ایک کا نام ہمارے پاس عبدالملک ہوگا لکھتے جائیں عبدالملک دوسرے کا نام عبدالعزیز عبدالعزیز عبدالملک کے پھر آگے چار مروان حکومت میں رہا مروان کے بعد عبدالملک حکومت میں آئے گا عبدالعزیز کو حکومت نہیں ملی تو یہ ہمارے پاس شام تھا ہمیشہ اگن بنا دیتا ہوں ملک کے شام یہی پہ بیٹھتی ہیں یہی پہ حکومت ہے اس پاس کے لکھوں میں تو عبدالملک کے آگے پھر چار بیٹے ہم یاد رکھیں گے نمبر ون جو ہمارے پاس ولید بن عبدالملک نمبر دو ہمارے پاس سلیمان بن عبدالملک نمبر تین ہے ہمارے پاس یزید بن عبدالملک یا یزید سیکنڈ کہلیں اسی آپ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو تھے نمبر پہ حشام بن عبدالملک حشام حشام بن عبدالملک صاحب تو یہ چار بیٹے تھے عبدالملک کے جو عبدالملک کے مرنے کے بعد حکومت میں آئیں گے تو اس درس سے عبدالعزیز صاحب جو تھے ان کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا عمر بن عبدالعزیز صاحب جو تھے یہ حکومت میں آئیں گے تو ان کے بارے میں سوال بنیں گے تو مروان کے بعد عبدالملک حکومت میں آئے عبدالملک کے بعد ان کا بڑا بیٹا ولید ولید کے بعد سلیمان سلیمان کے بعد عمر بن عبدالعزیز آئیں گے ان کے بعد پھر حشام اور یزید اور حشام آئیں گے تو ترتیب کچھ اس طرح سے ہے لیکن ہم نے کیوں کہ پڑھنا ہے کہ اندوستان پہ کب عملہ کیا گیا تو ولید کے دور میں عملہ ہوا ولید کا جو ٹینئور ہے ہوا ہمارے پاس سات سو پانچ سے لے کے سات سو پندرہ تک کا ہے اسی دور سات سو بارہ آئے گا اسی کے درمیان میں کہیں پہ سات سو بارہ آئے گا سات سو پانچ سے سات سو پندرہ میں تو ولید بن عبدالملک کے دور میں یہاں بھیجا جائے گا اسے عملہ کرنے کے لئے کسی محمد بن قاسم کو تو یہ تو اب آپ کو کہے ہو گیا کہ دینیسٹی کونسی ہے بھیجا کس نے ولید بن عبدالملک نے بھیجا ہندوستان پہ عملہ کرنے کے لئے فتح کرنے کے لئے واپس سلیمان بلائے گا یہ یاد رکھیے گا اسے میں ریز کرتا ہوں اس کے بعد ہم ذرا دیکھتے ہیں ولید کا ٹینئور ولید اصل میں جو اوراں پوری دنیا کو فتح کرنے کا پلان بناتا ہے ولید کے زبر دس قسم کے جنرل تھے جس میں تارک بن زیاد کو یاد رکھیں گے جس نے یورپ پہ عملہ کیا موسیٰ بن نوسیر کو یاد رکھیں گے جس نے افریقہ کو فتح کیا کتربہ بن مسلم کو یاد کریں گے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں جس نے یہ سینٹرل ایشیا ہے اسے فتح کیا اسی طرح سے محمد بن قاسم جو تھا اسے بھیجا گیا تھا ہندوستان پہ عملہ کرنے کے لئے تو یہ میں ریز کرتا ہوں اب ذرا ہم دیکھتے ہیں عبدالملک کے بارے میں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں میٹا ولید بن عبدالملک صاحب جو تھے بنو میہ کے زبر دس قسم کے حکمران تو ان کا پلان یہ ہوتا ہے ان کا ٹین یور سات سو پانچ سے سات سو پندرہ تک کا ٹین یور ہے ان کا پلان ہوتا ہے پوری دنیا کو فضا کرنے کا اس کے جو جرنیل تھے بڑے زبر دس قسم کے وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں محمد بن قاسم کو کس طرح سے بھیجا گیا یا پھر جو ہے نا یہاں پہ راجہ دائر کے ساتھ کون کون سی جنگیں ہوئی تو نمبر ون لکھیں بیٹھا ہمارے پاس ہوگا جی موسیٰ بن نظیر یا نوسیر پڑھتے ہیں اسے ہوں نمبر ون اسے افریقہ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا سوال بنتا ہے کہ افریقہ کس نے فتح کیا تو افریقہ کی جو فتوات تھی وہ موسیٰ بن نوسیر نے افریقہ یا نیچے ہے اس کے یہ میں نے پڑھایا آپ لوگوں کو تو یہ ہمارے پاس سعودی عرب ہے اس کے نیچے جو ہے ہمارے پاس سارے کا سارا کیا ہے افریقہ ہے تو افریقہ کس نے فتح کیا موسیٰ بن نوسیر نے موسیٰ بن نزیر کے بعد ان کا جرنیل تھا انہی کا جرنیل تھا جس کا نام تھا تارک بن زیاد تارک بن زیاد جس نے کشتیاں جلا دی تھی اس نے سات سو گیارہ میں عملہ کیا تھا یورپ پہ تو یورپ کو فتح کرنے کے لیے کسے بھیجا گیا سوال بنے گا وہ تارک بن زیاد کو بھیجا گیا ادھر ہے یورپ اگر آپ جائیں اس کی طرف میرے پاس چھوٹا میپ ہے تو تارک بن زیاد نے یورپ پہ عملہ کیا سات سو گیارہ میں سپین پہ جبل تارک جہاں اس نے کشتیاں جلا دی اور اس کے بعد اس نے جو تھا سپین کو فتح کیا اس طرح سے یورپ کی فتحات بھی ولید بن عبدالملک کے دور میں ہوئی تارک بن زیاد گیا تھا تارک بن زیاد بسیکلی موسیٰ بن نزیر کا جرنیل تھا آلٹیمیٹلی ہے کس کے جرنیل تھے ولید بن عبدالملک کے پارک بن زیاد کا قبیلہ پوچھتا ہے بربر ٹرائب تھا افریقہ کے اندر نارت ویسٹ میں ایک بربر ٹرائب ہے ظلم اور بربریت یہی سے نکل آئے ویشی قبیلے تھے یہ تو موسیٰ بن نزیر نے ان کے اوپر کنٹرول آسے لکھیا اور انہیں مصروف رکھنے کے لیے ایک آرمی کا جو جرنیل بنا کے یورپ پہ عملہ کرنے کے لیے بیٹیا تھا اس طرح سے اس کے بعد دوسرا نام لکھیں جی آپ کتہبہ بن مسلم کتہبہ بن مسلم تو کتہبہ بن مسلم کو بیجا گیا سنٹرل ایشیا یہ وستی ایشیا اس بھی کستان ترکمینستان تاجکستان کرکستان اس ایرئے کو فضا کرنے کے لیے کتہبہ بن مسلم کو بیجا گیا اس کس کے دور میں ولید بن عبدالملک کے دور میں اس کے بعد آپ دیکھیں محمد بن قاسم محمد بن قاسم صاحب کو بیجا گیا ہندوستان پہ عملہ کرنے کے لیے تو ہندوستان پہ عملہ کرنے کے لیے محمد بن قاسم نے ہندوستان فتح کرنا تھا اس کے بعد چائنہ پہ عملہ کرنا تھا کتہبہ بن مسلم نے اسے فتح کرنے کے بعد سنٹرل ایشیا اوپر یہ رشیہ ہے رشیہ پہ عملہ کرنا تھا اس طرح سے پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا کس نے ولید نے اور اس پہ اس نے پریکٹیکل عمل بھی شروع کیا لیکن اس کا بھائی آئے گا اس کے بعد یہ مر جائے گا اس کے بعد اس کا بھائی کیا گر گئے اس سارے پلان کو برباد کر دے گا سب کو بلا کے کیا کر دیا جائے گا پرسیبل اٹکا دیا جائے گا مار دیا جائے گا کچھ کیاگ میں مریں گے کچھ جو ہے نا جرمان آدھا کرتے ہوئے مریں گے اب تھوڑا سا میں ان کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ یہ کس طرح سے مریں انجام کیا ہوا تو اس کے بعد ہم پھر محمد بن قاسم کو پراپر ڈسکس کریں گے تو موسیٰ بن نوصحیر جیسے ہی ساتھ سو پندرہ میں یہ ولید مرا اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان حکومت میں آیا سلیمان بہت زیادہ مخالف تھا ولید کے تو اس نے جرنیل گئے ہوئے تفتوات کرنے کے لئے سب کو بلا کے جیل میں ڈال دیا سب سے پہلے موسیٰ بن نوصحیر کو بلایا گیا تو یہ واپس آیا تو واپس جب آیا اجاز کے باہر اسے بٹھا دیا جاتا خانہ کعبہ کے باہر وہاں یہ مانگتا اور چندہ اکٹھا کر کے جو جرمانہ اس کے اوپر لگایا گیا تھا وہ ادا کرتا تھا اس طرح قسمہ پرسی کی حالت میں یہ موسیٰ بن نوصحیر فوت ہوا ساتھ سو سولہ کے اندر اور یہ اجاز میں ہی دفن ہے اس کے بعد طارق بن زیاد کو واپس بلایا گیا تا پھر ساتھ سو پندرہ میں ہی ان کے اوپر بھی جرمانہ لگایا گیا اور اس کے بعد انہیں ازاد کر دیا لیکن انہوں نے پوری زندگی جو تھا وہ محنت مزدوری کر کے وہ جرمانہ ادا کرنے میں گزاری باقی جتنی بھی تھی قطعبہ بن مسلم کو بھی واپس بلایا گیا لیکن قطعبہ بن مسلم نے واپس آنے سے انکار کر دیا اس نے بغاوت کر دی سلمان کے خلاف اپنی حکومت کے خلاف لیکن بعد میں پھر سلمان کے خلاف بھی بنو مجیہ نے کیا کی بغاوت کروا اسے قطعبہ کو بھی کیا کر دیا قتل کروا دیا قطعبہ نے بغاوت کر دی سلمان کے خلاف اور پھر بعد میں قطعبہ کے خلاف بھی بغاوت کر دی اور قطعبہ کو قتل کر دیا گیا ساتھ سپندرہ میں یہ فرغانہ میں عزبی کی استعانمی دفن ہے قطعبہ بن مسلم اب ذرا ہم ڈسکس کرتے ہیں محمد بن قاسم کو کہ محمد بن قاسم کو ذرا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیونکہ ہندوستان کی اسٹری شروع ہو رہی ہے یہاں سے تو اسے میں ریز کرتا ہوں محمد بن قاسم صاحب کو ہم ڈسکس کرتے ہیں محمد بن قاسم صاحب کے بارے میں بہت سارے سوال بنیں گے ایک تو یہ حجاج بن یوسف کا بھتیجہ تھا دیکھیں ذرا حجاج بن یوسف کے ساتھ اس کا تعلق پوچھا جائے گا تو حجاج بن یوسف خود بسرا کا گورنر تھا لکھ لیں ذرا پچھتا ہے پیبر میں کہاں کا گورنر تھا یہ آج کل عراق میں ہے بسرا تو وہاں کا یہ گورنر تھا حجاج بن یوسف تو حجاج بن یوسف کا یہ بھتیجہ بھی تھا اور داماد بھی تھا مطلب حجاج بن یوسف نے اپنی بیٹے کی شادی محمد بن قاسم کے ساتھ کی ہوئی تھی تو داماد بھی ہوا اور چچا بھی ہوا یہ رشتہ پوچھتا ہے پیبر میں دوسرا محمد بن قاسم کیا جو قبیلہ تھا وہ پوچھا جائے گا سکفی قبیلہ تھا سکفی قبیلہ تھا ان کا پوچھا جائے گا پر میں بار بار سقفی قبیلہ تھا تو اور طائف کے یہ رانے والے تھے بستی کا پوچھا جائے گا کہاں کے رانے والے تھے طائف کے رانے والے تھے جہاں پہ نبی پاک گئے تھے اور نبی پاک کو پتھر مارے گئے تھے تو نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ پاک یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی کیا کرے گا اسلام کی خدمت کرے گا جبرائیل کو بھی نبی پاک نے روک دیا تھا عذاب نازل کرنے سے طائف والوں پہ تو اس طرح سے جو ہے نا پھر ان کی نسل میں سے سقفی قبیلہ نے بڑی خدمت کی اسلام کی اس میں سے بہت سارے نام ہے ابو بیت سقفی جو جنگ جسر میں شہید ہو گئے تھے اور ان کو فضا کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کے دور میں پھر ان کا بیٹا مختار سقفی جس نے وہ کہہ کر بنا کے جو کریکٹر تھے ان سے بدلہ لیا اس کے بعد یہ محمد بن قاسم کو دیکھے اس نے بھی کیا کیا اسلام کو پھیلایا تو سقفی ٹرائب نے بڑی خدمت کی بعد میں اسلام کی تو تائف کے رہنے والے تھے پھر ان کا ٹائٹل پوچھا جاتا ہے محمد بن قاسم کا کیا تھا تو اماد الدین تھا ان کا ٹائٹل کیا تھا بیٹا اماد الدین یہ سارے سوال بنے ہیں کسی نہ کسی پیپر میں اماد الدین صاحب جو تھا ان کا ٹائٹل تھا یہ پانچ سات سوال بنیں گے تو انہیں یہاں سے شام میں دوبارہ سے میں لکھتا ہوں شام شام میں گمت تھی کس کی ولید بن عبدالملک کی تو انہیں بھیجا گیا اور یہ جائیں گے ہندوستان پہ حملہ کریں گے پانچ ہزار کی آرمی لے کے نکلے تھے یہ یہاں سے لیکن راستے میں سے لوگ ملتے گئے جب یہاں پہنچیں گے دیبل کے مقام پہ ٹھٹا کے مقام پہ تو ان کے ساتھ تقریباً کوئی بارہ ہزار کی آرمی تھی اب ہم دیکھتے ہندوستان میں اس وقت کیا چل رہا تھا ابھی یہ آئیں گے حملہ کرنے کے لیے ابھی ہم دیکھتے تھے ہندوستان میں جو سندھ کا علاقہ تھا یہاں پہ ہمارے پاس حکومت تھی راجہ دہر کی راجہ دہر کی حکومت تھی ہمارے پاس راجہ دہر کی حکومت تھی سندھ میں اروڑ کے مقام پہ یہ بیٹھتا تھا جو کہ آج کل روڑی کہلاتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں آج کل روڑی کہیں گے تو روڑی کے مقام پہ کہے گا کہیں پہ اروڑ کہے گا کہہ سکتا ہے وہ آپ کو یہ کیپیٹل تھا راجہ دہر کی حکومت کا پوچھتا ہے کہ راجہ دہر کا کیپیٹل کیا تھا یہ سندھ کے اندر ہے روڑی وہاں یہ بیٹھتا تھا وہ اس کا کیپیٹل تھا اب یہ جو شام والے تھے بنو بھئیہ جو تھا ان کا اچھے تعلقات تھے یہاں پہ ایک مول گیاں مارے پاس سری لنکا ورلڈ میٹ میں میں نے کروایا آپ کو تو وہ یہاں سے اس طرح کافلے جایا کرتے تھے تو کافلہ جو ہرے سری لنکا والوں کے اچھے تعلقات تھے جو کمران طبعہ تھا ان کے لئے تحفہ طائف کچھ لونڈیاں بیجی گئی تھی تو وہ جب یہ کافلہ یہاں سے گزرتا ہے دیبل کے مکام سے یہ دیبل کا مکام ہے تو یہاں سے جب گزرتا ہے تو اسے جو بیری کزاک ہوتے ہیں پائریٹس جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لوٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو لوگ تھے انہیں پکڑ لیے گئے اور ان میں سے ایک لڑکی ہوتی ہے ناہید سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کونسی لڑکی تھی جس نے خط لکھا تھا کہ جاج بن یوسیف کو تو ناہید نامی لڑکی تھی نام یاد رکھنا ہے آپ نے اس نے خط لکھا تھا کہ اسے جاج بن یوسیف کو کہ ہمیں آزاد کروایا جائے اس کے بعد پھر محمد بن رکاسمی در آیا تھا تو یہ کمیشن کے ایگزیم کے والے سے آپ نے یاد رکھنا ہے ناہید کھنا ویسے میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں پوری دنیا کو فتا کرنے کا پلان بنا ہوا تھا یہ تو ایک بہانہ تھا یا بہانہ بن گیا یا بہانہ ہم نے بنا دیا ٹھیک ہو گئے لیکن کمیشن کے ایگزیم کے والے سے یہ سوال بنتا ہے اس طرح سے تو اب وہ لوگ جو پکڑے گئے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ناہید کا یاد رکھیں گے تو اب محمد بن قاسم عملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو راجہ دہر کا میں آپ کو بتا رہا تھا راجہ دہر کے والے سے اس کے وزیر کا نام پوچھا جائے گا سی ساکر تھا اس کے وزیر کا نام سی ساکر یہ پوچھا جاتا ہے پیپر میں سی ساکر سی ساکر اس کے وزیر کا نام تھا اس کے بیگمہ کا نام تھا لادی بھائی لادی بھائی رانی بھائی سٹراک بہت سارے اس کے جو بیگمات تھی لادی بھائی کے بارے میں آتا ہے بہت زیادہ خوبصورت تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ محمد بن قاسمی نے اپنے ساتھ لے گیا تھا تو لڑی بھائی پوچھتا ہے پیپر میں کیا نام تھا ان کی بیگم کا نام تھا لڑی بھائی اور سی ساکر اس کے وزیر کا نام تھا اور اس کے باپ کا نام تھا راجہ چچ راجہ چچ تھا راجہ دہر کے باپ کا نام تو چچا وطنی جو ہے ملتان کے ساتھ وہ راجہ چچ کے نام سے چچ کا وطن چچا وطنی چچ کا وطن تو یہ یاد رکھیں گے یہ ملتان کے ساتھ جو چیچہ وطنی ہے وہاں پہ بیٹھتا تھا اس کے نام سے ہے راجہ چچ تو یہ جو ہو گیا جو اس کا پیٹل میں نے آپ کو روڑی بتا دیا وزیر کا نام سسا کر لڑی بھائی اس کی بیگم کا نام اور راجہ چچ جو تھا یہ اس کے باپ کا نام ہے اب جو رام دیکھتے جنگ کیسے ہوئی محمد بن قاسم یہاں کیسے آئے گا اسے میں ریز کرتا ہوں یہ بیٹا شام ہے اور یہ ہمارے پاس بسرا ہے تو بسرا سے نکلا محمد بن قاسم آرمی لے کے یہاں سے سمندر کے ساتھ ساتھ سے ایسے آیا اور یہ جو انہوں گے ہمارے پاس دیبل کا مقام ہے یہ کیا ہے دیبل کا مقام ہے سندھ کا مقام ہے سندھ سے انٹر ہوگا اور راجہ دہر کا جو ہمارے پاس یہاں پہ ہے Label Aurore Aurore جو تھا یہاں پہ تھا تو وہ بھی اپنی آرمی لے کے آیا یہاں دیبل کے مقام پہ لڑنے کے لئے کہ محمد بن قاسم کو میں یہی پہ رکوں گا تو یہاں پہ دیبل کے مقام پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں دیبل کے مقام پہ جنگ ہوگی دونوں فوجوں کے آمنے سامنے اور راجہ دہر جنگ ہار جائے گا محمد دن قاسم صاحب جنگ جیت جائیں گے کیونکہ محمد دن قاسم صاحب نے جو انا منجنک یوز کی تھی پہلی دفعہ پانچ منجنک کہا جاتا ہے وہ لے کی آئے تھے تو ہندوستانیوں کے پاس تھی نہیں لیکن اس طرح سے یہاں جنگ ہوئی اور راجہ دہر جنگ ہار گیا اور وہ اپنے کیپیٹل کی طرف بھاگا واپس یہاں سے واپس بھاگا اپنے کیپیٹل کی طرف محمد دن قاسم جو اس کے پیچھے گیا اس کے پیچھے پیچھے گیا اور ارہوڑ کے مقام پہ جا کے محمد دن قاسم نے اسے پکڑ دیا اور قتل کر دیا راجہ دہر کو ارہوڑ کے مقام پہ پکڑ دیا گیا اور قتل کر دیا گیا اب دیکھیں ذرا تھوڑا سا میں آپ کو critical analysis کا بتاتا ہوں کہ اگر یہاں پہ راجہ دہر کو مار دیا گیا وہ جو قزاک تھے جنہوں نے پکڑا ہوا تھا قیدیوں کو اسے چھڑوا لیا گیا تو یہاں سے واپس چلے جانا تھا محمد دن قاسم کو اگر وہ اسی وقت صدگلی آیا تھا لیکن محمد دن قاسم یہاں رکے نہیں یہاں رکے نہیں بلکہ آگے کی طرف چلیں گے ملتان کی طرف تو یہ آپ کا جو ہے ملتان ہے ملتان کے اوپر حملہ کیا ساتسو پندرہ کا سال تھا ساتسو چودہ پندرہ کا سال تھا جب ملتان پہ حملہ کیا ملتانیوں نے بلا ریزسٹ کیا قاسم بیلا ایک جگہ ہے ملتان میں قاسم کا ٹیلا اوچھی جگہ تھی دریا کے ساتھ دریا چراب کے ساتھ تو وہاں پہ پڑاو ڈالا محمد دن قاسم کی آرمی نے کافی دنوں تک محاصرہ کیے رکھا ملتان کا ملتانیوں نے ہتیار نہیں ڈالے تو کہا یہ جاتا ہے کہ محمد دن قاسم کو مشورہ دیا گیا تھا کہ جن کے یہ پانی کے جو بندبست ہیں ان کا جو باہر سے پانی جاتا ہے کیلے کے اندر اسے بن کر دیا جائے تو شاید ملتانی ہتیار ڈال دے تو اسی طرح کہا جاتا ہے پانی بن کر دیا گیا اُس کے بعد ملتانیوں نے ہتیار ڈال دیا سال تقریباً ساتھ سو پندرہ کا تھا جب ملتانیوں نے ہتیار ڈالے مضالب فتح ہوا جب ملتان محمد بن قاسم نے جب فتح کیا ادھر سے ملتان فتح ہوا ادھر سے ساتھ سو پندرہ کا جو سال تھا ولید فوت ہو گیا ولید مر گیا اور فوراً نے بھی واپس بلا لیا گیا آجائیں واپس آپ سلیمان نے انہیں واپس بلا لیا اب انہیں مشورہ دیا گیا کہ یہی پہ آپ حکومت بنا کے بیٹھ جائیں آپ واپس نہ جائیں آپ کو مروا دیا جائے گا لیکن محمد بن قاسم صاحب نے کہا کہ نہیں میں بغاوت نہیں کرتا بلکہ میں واپس جاؤں گا اگر میں بغاوت کروں گا تو باقی جو ہمارے علاقے فتح ہیں جو مسلمانوں کی فتوات ہیں پوری دنیا پہ وہ سارے پھر آہستہ آہستہ بغاوت کرنا شروع کر دیں گے تو میں جو ہے نا جی واپس جاؤں گا تو وہ واپس گئے محمد بن قاسم صاحب انہیں جیل میں ڈال دیا گیا کچھ عرصہ یہ جیل میں رہے قید میں رہے اور قید میں ہی مرتی ہیں یہ کہاں مرتی ہیں قید میں ہی مرے شام میں دفن ہے اس طرح سے محمد بن قاسم صاحب کی سٹوری اکمل ہوئی اب سندھ سے انٹر ہوئے تھے یہ محمد بن قاسم صاحب اسی لئے سندھ کو ہم کیا کہتے ہیں باب والی اسلام کہیں گے گیٹ آف اسلام کہیں گے یہی سے اسلام انٹر ہوا اور ملتان تک قیریہ فتح ہو گیا علاقہ انہوں نے آگے جانا تھا یہ اندوستان فتح کر کے چائنہ پر عملہ کرنا تھا کیونکہ وہ ولید فوت ہو گیا اس کے بعد سلیمان آگیا سلیمان نے انہیں بلا کے واپس قید کرنا دیا تو یہ سوا جہاں سے بنتے ہیں کس نے بھیجا تھا ولید بن عبدالملک نے بھیجا کس نے واپس بلایا سلیمان نے بلایا اب اس کے بعد اس کے واپس جانے کے بعد ایک لمبے عرصے تک یہاں کوئی نہیں آئے گا حملہ آور تو یہ اب حملہ آوروں کے بعد یہاں سے افغانستان سے پھر محمود غزنوی آئے گا غزنوی ڈینسٹری کے دوراغ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے تو یہ آپ کا ٹاپک تھا جو کہ شروع ہوا کس طرح سے ہندوستان کے پر حملے کیے گئے عربو کی طرف سے اور کس طرح سے اندوستان میں اسلام پھیلایا گیا تو اسلام پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہ ساتھ سو بارہ سے شروع ہو کے دوہزار تئیس تک آ جاتی ہے تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اس طرح سے اسے تیار کرنا ہے میپ بنایا کریں ساتھ اپنے لوٹس بھی بنایا کریں ہمیشہ اپنی جو لوٹس آپ خود لکھتے ہیں اسی سے تیاری ہوتی ہے مانگے تانگے کے لوٹس سے کبھی بھی تیاری نہیں ہوتی تو پرپر جو ہے نا آپ دیکھیں شارٹ کٹ کے چکر میں آپ رہیں گے ہم سے کیوں گھو رٹا مارتے رہیں گے تو آپ شارٹ کٹ آپ کو ہے ہی نئی زندگی میں آپ کی نہ ہماری زندگی میں ہمیں تھوڑلی میند کر دی پڑے گی تو ہم اس طرح سے ایک سٹوری کی شکل میں چیزوں کو سمجھاتے ہیں اصل میں ہمارے بچوں کا ایشو یہی ہے کہ نالج بہت سارے بکس بھری پڑی ہیں مارکیٹ جو ہے نا بھری پڑی ہے بکس سے ویب سائٹس ہیں یوٹیوب چینل ہیں اصل ہمارے بچوں کا کیا ہے چیزوں کو میمرائز کرنا یاد کرنا تو میری کوشش ہوتی ہے اس طرح سٹوری کی اندر آپ کو جو کوئیسٹن ہی ہیں وہ کور کروا دیے جائیں تاکہ وہ آپ کو ایک لمبے عرصے تک یاد رہیں اگر اس طرح سے ہمارا کام اچھا لگے تو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور جو لوگ یہ ہمارے ڈیمو لیکچر ہوتے ہیں جو لوگ ہمارے لائیو کراسز لینا چاہتے ہیں تو وہ دیئے گئے نمبر پہ کنٹیکٹ کر کے ہمیں جوہل کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ